یہ سسٹم بدلنا نہیں چاہتے اس الیکشن میں یہ ہارجیں ہیں وہ فری اینڈ فیر نہیں ہے وہ داندلی زیادہ ہے زیادہ تر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو ووٹ دیں زیادہ تر اسلام کو ووٹ دیں کہ پیچھے دونوں کی لائن فٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں مشترکہ اجلاس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جس میں پی ٹی آئی کچھ قوانین منظور کروانا چاہتی تھی اور اپوزیشن کافی دنوں سے جو اور توڑ میں مسروف تھی اور پی ٹی آئی کی تھی عدی جماعتیں کاف لیگ ایم کم اور باقی بھی جو ایک ایک دو دو میمبر ہیں وہ اپنی اپنی بلیک میلنگ میں تھے اس دن کے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ نہیں دے سکتے لیکن ملاقات کے بعد وہ آمادہ ہو گئے ملکی مفاد میں راضی ہو گئے آج وہ جلاس جس کا بڑا چرچہ تھا اور عام خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر حکومت ووٹ پورے نہ کر سکی تو خان صاحب کو آج ظاہر استیفہ دینا پڑے گا اخلاقی طور پہ کہ وہ بندے پورے نہیں کر سکے کہ وہ بل منظور کروانے کے لیے تو مصطفی ہو جائیں اس لیے بہت ساری توجہات جو تھیں وہ آج اس اجلاس پہ تھیں ادھر کیس لگا ہوا ہے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا اسلام آباد آئی کوٹ میں اس کا بھی بڑا شورہ تھا اس پہ بھی آپ نے کافی کچھ سن لیا اور کافی کچھ بھی ظاہر ہے وہ چلے گا کہاں تک بات جا کر ٹھہرتی ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں دو سو اکیس ووٹ ملے حکومتی پارٹی نے جو بل پیش کیا اس کو حکومت اور اس کے اتیادیوں اور دو سو تین ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کے حصے میں آئے اور اپوزیشن کا دعویٰ یہ تھا کہ گنتی صحیح نہیں ہوئی ہم اس گنتی کو نہیں مانتے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اسمبلی میں جو ہنگامار آئی ہوئی ایسی تو کسی بار چوک چراہے میں اور کسی کھاڑے میں بھی اس طرح کی جنگا مشتی نہیں ہوتی جس طرح کی آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں دیکھی گئی ایک دفعہ تو شور پڑا کے آہ آپس میں مارک اٹھائی بھی شروع ہو گئی ہے اسے کوٹی والے آ گئے اور پھر میری تو یہاں بجلی بند ہو گئی کہ گنتے تک میں دیکھ نہیں سکا اسے لیکن جو کچھ وہاں ہوا جو لینگویج استعمال کی گئی جو نعرہ بازی وہاں اسمبلی میں ہو رہی تھی کیا یہ قانون ساز ادارہ ہے کیا یہ پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے جس کے لیے دن رات سیاستدان قوم کو بے وکوف بناتے ہیں قوم کا پیسہ لوٹنے کے لیے جس اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں اقتدار اپنے آت میں رکھنا چاہتے ہیں یہ وہی دارہ تھا یہ اس کی حرمت جس کی آئے روز اپوزیشن بھی اور حکومت بھی پارلیمنٹ 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 جو پارلیمنٹ کا وضیفہ پڑھتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا احترام کیا انہوں نے تقریریں تو وہاں بھی انہوں نے کی جو کر سکتے تھے اور باہر جا کے پھر ظاہر پریس کے سامنے تقریریں کی بلاول اور شہباز شریف ہی کٹھے کھڑے تھے تو دونوں کی گفتگو سن کے مجھے حسی بھی آ رہی تھی اور اللہ کی عزت کی قسم دونوں کی گفتگو سے صاف منافقت بھی جھلک رہی تھی شہباز شریف بلاول کے ساتھ کھڑا تھا آج بہت بڑا انقلاب ہے صدی کا جن کے پیڑ پھاڑنے تھے جن سے لوٹی ہوئی دولت نکلوانی تھی آج وہ سارے ایک پیج پہ ہیں ایک موقف ہے ایک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بسنے والے لوگوں کو مشین سسٹم ووٹنگ ای الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم نہیں ملنا چاہیے الیکٹرونک مشین نہیں آنی چاہیے جو نظام یہاں چل رہا ہے کئی سال سے وہی چلنا چاہیے جس میں جس کی لاتھی اس کی بہنس جو جہاں تگڑا ہوتا ہے الیکشن اس کا ہے اس کے سامنے نہ وہاں کوئی پریزائیڈنگ افیسر نہ ریٹرنگ افیسر نہ وہاں عملہ نہ پولیس کوئی بھی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا وہ جیسے چاہے تو وہ نظام ختم ہونے جا رہا ایسے لگ رہا تھا ان کو جیسے جسم سے روح نکل رہی اور انہوں نے خوب ہنگام مارائی اچھا وہ کہہ رہا ہے یہ ووٹنگ مشینی ووٹنگ سسٹم جو ہے اس سے داندلی ہوگی تو صاحب جو پہلے الیکشن آپ کے سسٹم میں ہو رہے ہیں کوئی ایک الیکشن آپ بتا دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ داندلی نہیں ہوئی ساری پارٹیاں تین ہوئی بڑی پارٹیاں اور سات پانچ سات چھوٹی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیاں سے میں کہہ لیتا ہوں فضل الرحمن ایم کئی ای این پی ادھر اچھاکزی وغیرہ یہ ساری چھوٹی پارٹیاں ملا کے اگر اکٹھے بھی اگر سارے یہ بھی جب سے الیکشن ہو رہا ہے یہ بھی ان کی بھی تکلیف تھی ان کو بھی اس لیے کہ یہ بھی اپنے اپنے علاقے کے ڈاؤن ہیں ان کے علاقے میں تو ان کی مرضی کے خلاف کو نہیں نہ کر سکتا یہ سسٹم بدلنا نہیں چاہتے یہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں چاہتے صرف ان کا لوگوں کو بیوکوف بنانے کے لیے نعرہ ہے اور فری اینڈ فیر الیکشن ان کی نظر میں وہ ہے جس میں یہ جیت جائیں جس الیکشن میں یہ ہار جائیں وہ فری اینڈ فیر نہیں ہے وہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہیں اور دھاندلی زیادہ الیکشن ہیں یہاں ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں مشین کے ذریعے بھی دھاندلی زیادہ الیکشن ہوگا تو صاحب پہلے بھی تو ہو ہی رہا ہے اچھا ایک یہ تکلیف تھی دوسری تکلیف یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ووڈ نہ ڈال سکیں وہ پاکستان کو اربوں ڈالر کما کے بھیج رہے ہیں اور آج میں شاید عمران ریاض صاحب کو سن رہا تھا یا کسی اور کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے اتنا پیسہ ذرہ مبادلہ نہیں آتا جتنا اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں لیکن ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے خوف زدہ ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے جیلی لیڈروں کو پہچانتے اب وہ زیادہ تر میرا اپنا غالب گمان یہ ہے کہ وہ زیادہ تر انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو ووٹ دیں گے وہ زیادہ تر اسلام کو ووٹ دیں گے وہ زیادہ تر کسی دیانتدار آدمی کو ووٹ دیں گے وہ کسی ذہین آدمی کو ووٹ دیں گے وہ کسی پڑے لکھے بندے کو ووٹ دیں گے وہ آزمائے وہوں کو ووٹ نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ جن ملکوں میں رہتے ہیں وہ روز دیکھتے ہیں وہ کسی نظریہ کو ووٹ دیں گے وہ کسی پالیسی کو ووٹ دیں گے کسی منشور کو ووٹ دیں گے تو یہاں جو ہمارے ذمہ دار وڈیرے اور بڑی پارٹیوں کے سابزادے سابزادیاں بڑے لیڈروں کے جیت رہے ہیں ان بیچاروں کا تو کام خراب ہو جائے گا اس لیے انہوں نے آج خوب ہنگامہ برپا کیا اور میں انشاءاللہ پھر کسی دن دونوں کو اکٹھے دیکھا ہے اس پہ بھی گفتگو کروں گا کہ پیچھے دونوں کی لائن فیٹ ہے تار ملی یہ دونوں کی سیٹنگ ہو چکی وہ اپنی کوشش کر کے سیٹنگ کر چکے ہیں اور یہ اپنی کوشش کر کے اور یہ بھی تاہ کر چکے تھے کہ ہم شور شور ڈالیں گے صرف لوگوں کو بے وکوب بنائیں گے لوگ سمجھیں یہ پوزیشنی ہیں پیچھے معاملات ادھر شہباز شریف کے بھی تاہ ہیں اور ادھر بلاول زرداری کے تو پہلے کہتا ہے کہ قوم کو بے وکوب بنانے کے لیے آج اتنا بڑا ہنگامہ قوم کا کروڑوں عربوں روپیہ ضائع کیا ہے اور تماشا دکھایا ہے الیکٹرانک میڈیا نے بھی بڑا وقت دیا ہے اس میڈیا نے جس میڈیا کے پاس ختم نبوت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جس میڈیا کے پاس ناموس رسالت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جس میڈیا کے پاس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال دکھانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے اس نے لائیو کئی گھنٹے تک چلایا رات کو سارے شو بھی اسی پہ ہوں گے آج بھی ہوں گے کل بھی ہوں گے یہ کئی دن چلے گا تو میں صرف یہ آپ کو اپنے اس نظام کی اپنے اس سسٹم کی جو ناانصافیاں ہیں وہ دکھا رہا ہوں آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کب تک ان کے آتھوں بے وکوف بنتے رہیں گے کب تک ان سے دھوکھا کھاتے رہیں گے ان کے معاملہ تیع ہو چکے ان کے معاملہ تیع ہو چکے ہیں تھوڑے بہت انی ویس کا فرق اگر کہیں ہے بھی تو وہ بھی ہو جائیں گے یہ شور جو ہے یہ ہنگامہ جو ہے یہ صرف ہمیں بے وکوف بنانے کے لیے ہے جب تک ہم بے وکوف بنتے رہیں گے ان کی لیڈری چلتی رہے گی اور جس دن ہماری آنکھیں کھل گئیں یہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے